وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم قال اکنہ جلوساً عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے حدیث سنائیے کہتے ہم مسجد نبوی میں آتا کے ادلیت ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے چاند کے ادلیت ستاہوں کا جمعہ رڈا لگا ہوتا ہے قالا قالا حبی بھائی ایمین دنیا گنسلا سلکار اکنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا دنیا والوں مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں کس نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے یعنی یہ دنیا تمہاری ہے میں اللہ کے نبی کو اس دنیا سے کوئی سمکار نہیں اگر اس دنیا میں سے مجھے کچھ پسند ہے کیا پسند ہے سارے عاشقانِ مصطفیٰ بیٹھے نا نبی کی کوئی پسند ہے آپ کی بھی کوئی پسند ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اب میں نبی کی پسند بلانے لگا قَالَ رُبِّ بَعِلَيَّ مِن دُنْ دُنْيَا کُمْ سَلَاسْ برما میرے صحابہ مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں نمبر ایک سبحان اللہ میرا سوق یہ کیا کہے اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو تعلیم دینے کے لیے ارشاد پروایا مجھے خوش روح پسند ہے وگر نہ خوش روح تو میرے محمد مصطفیٰ کی قرآن نظر آتی ہے جہاں میرے محمد مصطفیٰ کے قدم آئے مٹی کے زرے بھی جب مداب تھے سبحان اللہ صرف بے گریز حد کرتا ہوں گرمیوں کا موسم ہے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے بھر تشریف لائے نام ہے ان کا حضرت امی صلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی قریبی رشتہ دار ہے میرے آقا گرمیوں کے موسم میں رات اور آرام دن کو تپہل کو فیلوزہ کرنے کے لئے حضرت امی صلیب رضی اللہ عنہ کے در تشریف لائے بی بی فرماتی ہے ماہو آرام فرما ہو گئے میں آپ کے سرحانے بیٹھ گئی اور پڑی محمد سے اول رہے میرے سلکوں میں ہنگنیاں پیر پشیر کر دی کیا رشید ہے حضرت امی صلیب کا کیا کہ ہنگنیاں پیر رہی ہوں میں نے کیا دیکھا درمی کی وجہ سے میرے آقا کے کشامی مبارک پر پسینے کے قطرے ایسے چمکنے لگے جیسے گیرے اور جواہرات چمکتے ہیں بی بی فرماتی ہے میں نے فوراں بچے کو بلائے گھر سے ایک شیشی اٹھو آئی اور پڑی محبت سے اللہ کے نبی کے پیشانی سے وہ پسینہ ساف کر کے میں نے شیشی میں بند کر لیا اور اسے اپنی گھر میں محبوظ کر دیا جب ہمارے رشنہ داروں میں عزیزوں میں کوئی فنشن ہوتا کوئی شاہدی ہوتی کوئی اچھا پروگرام ہوتا لوگ ماہر کے پرفیون لگاتے شام سے مکوائے ہوئے ایتر منواتے روم سے مکوائے ہوئے ایتر منواتے بی بی فرماتی ہے میں نہ ایتر منواتی اور نہ خوشبو منواتی آقا کے پسینے کا تھوڑا سا حصہ لیتی اور اسے اپنے ہاتھوں پر لگاتی جسم سے مل کے چلی جاتی لوگ ماہر سے پوچھتے ان میں سلیم ہم نے بڑی دولت خرچ کی پیسہ خرچ کیا گرہم و تناہیر خرچ کیے مگر ہمارے خوشبووں میں ایسا برزا نہیں ہیں جو تیہے قسم سے خوشبو پوٹ رہی ہے جناب پر آ تو سیئے خوشبو کہاں سے آئی ہے ان میں سلیم جواب دیتی نہ یہ ایتر ہے نہ یہ کسطوری ہے نہ یہ شام سے آیا نہ یہ ایرام سے آیا یہ میرے پیغمبر کا وہ پسینہ ہے جس پر جنت کا مشکوہمبر بھی میں قربان کر گیا ہے محمد مصطفی محمد مصطفی محمد مصطفی محمد مصطفی محمد مصطفی محمد مصطفی شتگانی رسول محفل صفاقیوں باشق کو برحم کر دیا جنہ شام قربانوں کو مرحم کر دیا خفر کو جس کے ہے حاصل کجب لائی وہ رسول گلہ پانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول توجہ میری طرف اگلی بات جو کرنے لگاؤں آج دنیا ہمیں بڑی کوشش کے ساتھ اللہ کے نبی سے بھول کرنے کی کوشش کر رہی ہے کبھی خاکیں بناتے ہیں کبھی ٹرامیں بناتے ہیں کبھی تصویریں بناتے ہیں کہ کسی طریقے کیسے محمد مصطفیٰ کے اخلام اپنے نبی سے دور ہو جائیں لیکن آج میں دھنور میں اعلان کر رہا ہوں کہ کروٹ دنیا کی تیرا قصر رکھا سکتی نہیں قصر رکھا سکتی نہیں آنڈیاں تیرے چرابوں کو بھجا سکتی نہیں جب بھی جو اسے انسانت کے لیے تو وقت نے تقاضا کیا کہ محمد مصطفیٰ کے غلام اپنی جانوں کے نظرانے پیش کریں کبھی سکتی کے اخبر کے دور میں مسلمہ کے ذات کے خلاف کبھی غصوت انسی کے خلاف کبھی برزا غلام احمد قادیانی کے خلاف جب بھی ضرورت پڑی محمد عربی کے غلاموں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے آج میں اگر ضرورت پڑی دھلوٹ کی اس مسجد میں بیٹھا ہوا حیرت ممدن سمان ہاتھ اٹھا کر اللہ کے نبی سے وعدہ کرے گا نامو سے رسالت کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے انشاءاللہ ہو انشاءاللہ محمد سے کہو انشاءاللہ میں اگر اس قرآن کو تبیر کروں تیری حدیث رہ جائے اور حدیث سنانی ہے میں نے سنے کے محمد سے اللہ کے نبی نے قرم آیا مجھے تین چیزیں پسند ہیں کونسی ہے پہلی چیز آپ کو تیان بھی ہوگا آپ کا ساتھ ساتھ مستاد پڑھاتا ہے تو بچانک پوچھ رہے کہ میں نے آخری لفظ کون سا بولا ہے شاگلتوں کی توجہ ہو وہ بورن بتا دیتے ہیں توجہ نہ ہو تو بھی ان کی گوشمالی ہوتی ہے تو میں انتحان بلوں گا لہذا توجہ آپ کی ہونی چاہیے فرمایا مجھے تین چیریں بہت پسند ہیں کلی چیز مشبوح پسند ہیں دوسری چیز فرمایا المرد الصالحہ اور ایک حدیث پہ فرمایا خیر و بطاعت دنیا المرد الصالحہ نیک عورت حیاء والی عورت پردہ کرنے والی عورت شوہر کی عصت کرنے والی عورت ماں خیلت عورت گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر اونات کی دینی تربیت کرنے والی عورت اللہ کے نقیم امہ کے یہ بھی مجھے اس دنیا میں بہت زیادہ پسند ہے اللہ ہماری ماؤں بیٹیوں کو ایسا بنا دے آمین اللہ جو انسی آواز سے آمین کہہ رہا ہے اس نے گھر میں جلدی بندلیں عطا کرنے والی آمین اور تیسری جیز فرمایا وَجُعِلَكُ الرَّقُ عَيْمِ فِيسْفَلَا میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈر اللہ نے علماظ میں رب چھوڑی ہے علماء بیٹھے سے پوچھے اس حدیث کی تشریف میں لکھایا علماء نے جب آدمی نماز پڑھتا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے کہ روڑ پرکا میں دلوڑ میں پنجاب میں پاکستان میں نماز یہاں پڑھ رہا ہے اور آنکھیں روزہ اقتصدی محمد مصطفیٰ کی ٹھنڈی ہو رہی ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اللہ وہ بھرے کتنا مذہی ہے اس کے رسول کے دعوے کرے ساری ساری رام ہوگی آج کا مسلمان دیرے دن میں اگر محمد رسول کی چنداری موجود ہے ساری مختر آج تم سے وعدہ رہتا ہے نبی کے آنکھوں کو تھندر پہنچا ہاں اٹھا کر وعدہ کر زندگی کے جتنے ترباقی ہیں انشاءاللہ آج کے بعد نماز قضان ہی ہوگی انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہاں میں سے کوئی ایک بے نمازی بھی نمازی بن گیا میرا سفر بھی قبول میرا بیان بھی قبول انتظام کرے با لوگوں کا انتظام تو قبول ہی ہے ماشاءاللہ قبول ہے تو اللہ نے ارانت لگائی میں اس قنماز کو طویل نہیں کرتا لیکن یاد رکھیں آج کا مسلمان جو زیادتی جو سل نماز کے ساتھ کر رہا ہے شاید کسی اور فریدے کے ساتھ نہیں کر رہا ہماری نمازیں پوری نہیں معمولی معمولی پہانے بار کر ہم نے نماز چھوڑ دیتے ہیں بہمان آگئے دوست آگئے جہاں کاریا نماز زائے ہو گئے اور اگر مسجد تو مولی صاحب امام صاحب گھر سے نکلا ہے مسجد میں آنا رہے تو اس نے کہا دیا ہے نا خان صاحب وہ ازار دی کی مسجد جلوں پولیسے رکھ پسر پڑھ لیا ہوں میلے گی کہ دعا چاہتے ہیں بھئی گھر میں جب آپ کھانا کھاتے ہیں بی بی نے آپ کیا سامنے کھانا رکھا تو کیا آپ نے بھیلے کو کبھی کہا ہے روٹی کوچھا کھا میرے کی دعا چاہتے ہیں بے شک بران گھولی صاحب نے کچھ زیادہ ہی زور دے دی آو خان صاحب آو آو ملک صاحب آو روز پہانے پڑھے دے تو کیا آپ صاحب اس نے پڑھی آو میرے کپڑے پلی دی کپڑے نہ پاکے اکم تر مرہوم اللہ اس کی قبر پر کروڑا راکتے نازل قیابین کا اس نے اسی منظر کا نقشہ کہہ جائے موسیل مانین کلمیں والے عمل کمان دی حد مک گئی موسیل مانین کلمیں والے عمل کمان دی حد مک گئی عمل کمان دی حد مک گئی پجھے گر آکھوں رواز دیکھی دے آدھیں شادہ کو پڑا پلی دے فجر اُسوں کپڑے دوے سوں مسجد دے سوں پٹھاٹ پاک ہمارے کرا ہی پٹھاکنا نماز سلطان دی حد مک گئی تو ایسے کرتے ہیں نہیں کرتے یا تو پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے تو شاید دنیا کے سارے فیادات دکان کا سارا حساب بھی کبھی کبھی ہم کہتے ہیں امام صاحب نماز بھلدہ کیوں ہیں جو مقتلی پیچھے کھڑے ہیں جب وہ کی دوجہ نماز میں نہیں ہے تو اس کا اثر امام صاحب کے ابھی تو پڑھے گا امام صاحب بھی تو انہی میں سے ہے کسی کا خوائی کسی کا چچا کسی کا حزیز کسی کا قسم جس محول میں آپ ہیں اسی محول سے نہیں دل کر یہ امام ہویا اگر آپ بھی تو بچہ نماز میں نہیں تو آپ کے امام یہ دوجہ کیسے نماز میں ہوگی قرآن نماز پھر آئے پڑھیں گے نماز بڑھیں گے نماز بڑھیں گے نماز میں حدیث آگے چڑھا ہوں بقام آبو بگر بقام آبو بگر رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَحُبِّ بَعِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا سَنَاسِ قائنعات کے سب سے پہلے مسلمان خلیفہ یبعال میرے پہلنبر کے سب سے لڑے سوسر حضرت عبود صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے میرے آقا کی مطابی عدنی آقا اگر آپ کو تین چیزیں پسند دیں تو مجھے بھی تین چیزیں پسند دیں آپ نے مجھا ستیق پلاو کیا آپ پسند دیں سنے یہ ستیق کی پسند ستیق کی پسند سنے لیں بَعَلَا نَزْرُ إِلَا وَجِ رَسُولَ اللَّهِ وَإِن فَاقُمْ آلِيَ لَا رَسُولِ اللَّهِ وَإِن تَكُونَ إِبْنَكِ تَحْتَ رَسُولُ اللَّهِ علماء سمجھ گئے ہیں صدیقِ عقبار کا زور علماء کے دل پر دست دے چکا ہے ایسے جملِ صدیقی کہہ سکتا ہے ایسے جملِ صدیق کی زباد پر ہی آسکتے ہیں بَرْمَنَا بَعْنِ جِيْنَ نَزْرُ إِلَا وَجِ رَسُولُ اللَّهِ آقا مجھے اس دنیا میں مال پسند نہیں جاگیئیں پسند نہیں لوگ کہتے ہیں جاگیئریں کھا رہے ہیں انہیں جاگیئریں پسند نہیں انہیں بہاں پسند نہیں دولت پسند نہیں میرا سدھی پہ تجھے کیا پسند آئے تو میں احمد نوزو علماء وَجِهِ رَسُولِ اللَّهِ آقا میرا دل یہ جاتا ہے صبح بھی شاہ بھی دن بھی رات بھی نظرِ سدھی کے اکبر کیوں مکڑا فرمہ دے مستفادہ ہوں سبحان اللہ بس اسے تکا ہوں دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں اور وہیں سندگی کی شاہ ہو جائے اللہ نے سدھی کے اکبر کو جب محبت اتنی تھی اب وقت نہیں میں خار سور کر نقشہ پھینچوں کہاں سدھی کے اکبر کو اللہ نے مکڑا دیا کہاں سدھی تجھے یہی پسند ہے نا بھکڑا دیکھوں لوگ پھر آج دیکھو اور یوں دیکھو پلنک پر چھپکنے نہ پائے اور یوں دیکھو میرے محبوب کو اس انداز میں دیکھو کہ اس وقت دیکھنے والا بھی اور کوئی نہ ہو صحابہ کہتے ہیں ایک موقع ہے میرے آقا مسجد نفی میں بیٹھ لیں صدی کے اکبر آئے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور یوں میرے آقا کو دیکھا پھر واپس چڑے گئے ایک صحابی دو آقا پیچھے گئے کہ اے صدی کے اکبر اے یارِ آرِ رسول آپ آئے ہیں میرے آمار کی مجلس میں بیٹھ لیں بیٹھ لیں نہیں آئے آپ میرے آقا پچھے رہا دیکھا اور پھر فوراں واپس چلے گئے وجہ کیا ہے صدی کے اندر میں جواب دیا تائی جن کا فرقہ ہے کھایا پیا کچھ نہیں بھوک نے ستایا پیاس نے ستایا جن نے چاہا جاؤں اپنے محبوب کی زیارت کروں پھر میں آیا مجلس کے درازے پہ کھڑے اُتر آقا کے چہرے پہ نظریں ڈالیں جب نظریں ڈالیں صدی کی بھوک بھی اُتر گئیں پیاس بھی اُتر گئیں جل بھی تازہ روح بھی تازہ امام بھی تازہ مقصد پورا ہو گیا اس لئے دھر جا رہا امام بھی اُتر گئیں کھا کھا کی اُتر گئیں کچھ دی تھی کی اَبْفر پیاری کیس نظریں melhorی کہیں چہرہ میرے آبا آبا ہوا حدیث پوری کروں یا چھوڑ لوں پڑھ ہوا ہے مجھ اللہ مجھے لگتا ہے میرے کچھ دوست نید کر رہے ہیں میں نے مشہد نماہ موانگوں میں چھیڑ دیا بس چلو میں مختصر کی جلسان ہے برمیہ پہلی جینا نزویلہ و جی رسول اللہ دوسری جیوائی کا امانی علیہ رسول اللہ آقا محال سدھی کی اکبر کا ہو اشانہ آقا ہو سدھی آقا کی اشانہ بھی اپنا محال نیچھا برکتا جلا جائے میرے آگانے درمائے جب دارے محشر ہوگا میں اللہ کے حضورت کا ہوں گا میرے اللہ میں محمد مصطفیٰ اپنی مدلی اور مدلی زندگی میں سارے صحابہ کے گنزیں اتار چکا ہوں سوار سدھی کے اکبر کے میرے اللہ میدان محشر میں سدھی کے جرفے تو آپ اتار سدھیت وہ ہے کہ اسلام جس کا مقروض ہے محمد مصطفیٰ جہ سکتا مات دنیا میں کوئی نہیں فقام عمر من الخطاب رضی اللہ تعالی فاروق کے حضن کھڑے ہوئے میرے پہنبر کی جلالت کا عکس اشدہ اور مرن کو فارکا ہم لے گا فاروق کے حضن ہڑے ہوئے حالہ صدفتہ یا با بکر ابو بکر آم نے بھی شمجھ کہا و ہوں بھی بھی لیا منت دنیا سدھاس میں فاروق کے حضن کو بھی اس دنیا میں سے تین چیزیں میرے آقا نے پوچھا فاروق کیا پسند ہے اب سنیں فاروق کی مزاج رہنے والوں فاروق کے عظم کا مزاج سنو مجھے مجھے تین کیلے پسند ہے الامرو بالمعروف والنعیوہی المنکر والسعوب الخلق مجھے پہلی چیزیں پسند ہے اللہ کے دین کے لیے امر بالمعروف کے لیے میں دن راتے کر دوں لوگوں کو اللہ علیہ ورمانی سے روٹنے میں دن راتے کر دوں اور پرانے کپڑے پہمانے لگے ہوئے کپڑے سنو میں کسی عام مندلی بات بھی بر رہا بائی ساتھ مربع میر کے حکمان کی باب ہو رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں وہ سوز الخالق پرانے کپڑے پہورن لگے وہ کپڑے مجھے پہت پسند ہیں میں تفسیر میں نہیں جاتا آج دنیا میں جنہاں ظلم ہو رہا ہے آج عطاعتیں جہاں غریب سست سست کے زندگی گھان رہے ہیں دو پڑھتے ہیں گھڑتے ہیں اس نے بھی وکیل کیا اس نے بھی وکیل کیا عطاعت میں کیسے لڑیا دس سال بیس سال تیس سال تیس سال کے بعد جا ہوگا ہے مجرم باعزت بری ہو گیا دونوں کے چوتے کس گئے یہ دنیا ہے یہاں کمیت قانون کی کمزور شکے مل جاتی ہے پھول تھا سانو اور سن کر لیتے ہو ایک دن مخشل پر لیٹیا جا رہا ہے وہاں اللہ کے سامنے ایک جلید پھول کر پیش کر جائے سے جائے 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 تو سن کرتے ہوتے 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 ہوت headaches اور یہ سارا سسٹم مدینہ کے ریاست میں کی ٹھیک نا حر سپنا آؤ میں تمہیں بتاؤں مدینہ کی ریاست پروے یعظم کا دور ہے آپ مسجد ہے بن Exactly میں میٹھتے سجر کی نماز پڑھا لیے دیکھا ایک آدمی ہے مسافر بارہ میں مٹی ہے سفر کے آثار ہیں سواری سے ادھا ہے سواری باندی کسچن نفی میں آیا فاروق کی آزم نے پہچان لیا مسافر لگتا ہے گنایا کہاں سے آئے ہو اس نے کہاں مسر سے آیا ہوں اور مسر کا مسرمان بھی نہیں ہوں عیسائی ہوئی کس لیے آئے اس نے کہا آپ کا جو گورنر ہے مسر کا گورنر آپ کے محمدر کا صحابی ہے اور اس کا نام ہے عمر بن عوص فاتح بسم اتنا برا صحابی اس کا جو بیٹا ہے صاحب زادہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے انساف رہے میں آیا ہوں تاثر انساف رہے میں آیا ہے آج مسلمان کو مسلمان انساف رہے دیتا ہے تاثر انساف رہے میں آیا ہے آپ نے ایک فوراں برایا محمد بن حسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ میں سب سے زیادہ تیز رفتار تھے سواری بھی تیز دوڑاتے تھے پیتل بھی بہت تیز چلتے تھے دوڑ بھی بہت تیز تھی فاروق اعظم نے بنایا اور یہ فاروق اعظم کے دور کا آئی جی آف پولیس تھا پولیس کا سب سے بڑا رہا تھا اور میں مسلمان ابھی جاؤ مصر جاؤ اور وہاں کا کورنر اور اس کا بیٹا جس حال میں بھی لڑے ہوئے ہیں محلت نہیں دینی جاتنی جانے دینا کپڑے نہیں تک دیر کرنے دینے انہیں فوراں سواری کے بیٹھانے انہیں کہنے ہیں عمر اپنے خطاب کا حکم ہے جلدی رسل نبی میں پہنچو ساتھ مصر ہے پہنبر کا پیارا صحابی ہے بیٹے کو ساب لیا مسجد نبی میں آئے فاروق اعظم نے کبتی کسائی کو گنایا آ گیا ہے آپ کا مدعاہ رہے آؤ اب فاروقی عدالت میں آج آپ کا انصاف ہوگا عدالت کی کرسی پہ ہی فاروق اعظم امام عدل بیٹھے ہیں سامنے ایک مجرم کھڑا ہے ملزم کھڑا ہے ایک مدعی کھڑا ہے کوئی پوریٹوکور نہیں کوئی سٹیپسکور نہیں یہ کمہ نہ رہے اس کے لئے کرسی رائی جائے یہ عام پہتے دار ہے اس کے لئے انتیازی سنوک پڑھتا جائے فرما نہیں یہ فاروقی عدالت ہے میرے انصاف کے ٹھن کے قیامت تک پڑھیں گے جہاں مدعی کھڑا ہوگا وہاں مدعی کھڑا ہوگا فاروق کی عدالت میں مدعی بھی کھڑا ہے مدعی بھی کھڑا ہے آپ نے پوچھا عیسائی بتا تیرے ساتھ کیا زیادتی ہوئی عیسائی کہتا ہے امیر اور نومنین مصر میں گھڑ دوڑ کا مقابلہ ہو رہا تھا گھڑے دوڑ رہے تھے اس میں میرا بھی گھڑا تھا آپ کا یہ جوانر اس کا بیٹا اس کا بھی گھڑا تھا مقابلے میں میرا گھڑا آگے نکل لیا اس نے کہا تو ایک عیسائی ہے میں گھڑنر کا بیٹا ہوں تیرے بھوڑے کو کیسے جرت ہوئی میرے بھوڑے سے آگے نکل جائے امیر اور نومنین اس نے چاموک اٹھایا میری پشت مارا نشانات موجود ہیں حضرت عمر نے جلال میں عمر ابن حاس کو دیکھا کیا ایسے ہوا ہے عمر ابن حاس نے لہتے جنر کو دیکھا اس نے نظریں جھکا لی بہت اقرار کر لیا مجھ سے غلطی ہو گئی عمر ابن حاس آگے بڑھے ہاتھوں میں درہ ہے فاروق عظم کے ہاتھوں میں پیش کیا حمیر اللہ میں یہ درہ میرا ہے ہاتھ آپ کا ہے آپ بدلہ لیں اس عیسائی کا بدلہ آپ اپنے ہاتھوں سے چکائیں حضرت عمر نے جواب دیا وہ وقت چلا گیا جب درہ تیرہ تھا اور بدلہ مسجمان لیتا ہاتھ انساب ہوگا درہ بھی عیسائی کا ہوگا ہاتھ بھی عیسائی کا ہوگا اور دنیا نے نقشہ دیکھا ایک عیسائی مسلمان کورنر کے بیٹے سے بدلہ دے رہا ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ انساب اس ملک میں بھی ہوگی ایسا آدھ لانا نظام اس ملک میں آنا چاہیے کیلئے آنا چاہیے بھولو بھولو ہاتھ اٹھا کے پر آنا چاہیے کہ وہ کس طرح آئے گا جو اسلام کا نام لیتا ہے اسے بیزن دیکھ کے آئے گا ایسے آئے گا جس نے اسلام کا نام لیا اسلام کا ٹھنکا بجایا اس کو باپ نے حلد کہہ دیا پھر جن کی نہ صورت نہ سیرت نہ جان نہ ڈال نہ کردار میرے نبی سے نہیں ملتا وہ یہ انساب کام کریں گے میں نے جملے کے دیئے تفسیر میں کی جاتا میرے یہ جملے دل پہ لکھ کے جا دعا کے بعد جب بستل پہ جائے تھوڑی دیر کے لیے کپڑا سر پہ ڈال لینا پھر سوچنا ہو جی صاحب نے کیا کہا تھا تیرا سمیر بولے گا تو گنت راستے پہ تھا ہے میں باپ کو قصر کروں عیسائی نے دورا لیا مسلمان سے بدلا لیا آئے 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 اور پھر رو کے کہتا ہے عمیر المومنین ہاتھ بڑھا دیئے عمیر المومنین نے ہاتھ بڑھا دیئے اس کے آسموں سے آس ہوئے کہتا ہے عمر آج دورات بھی سچی ہو گئی آج انجیل بھی سچی ہو گئی آج سبور بھی سچی ہو گئی میں نے ان ساری کتابوں میں پڑھا آئے محمد مصطفیٰ کے غلام اپنوں کو بھی انصاف دیں گے بیلوں کو بھی انصاف دیں گے آپ کا مذہب سچا اسلام سچا ہاتھ بڑھائی ہے دنیا نے انظر دے کہا عیسائی قضا لینے کے بعد کلمہ پڑھا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ یہ میرے عبو کا کلمہ تھوڑا ہے اس اللہ کا کلمہ ہے جس سے آپ پیار کرتے ہیں اللہ سے ہی طرح پیار ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَنَ عَبْدُهُ وَرَسُونُ میں نے حدیث سنا لی تھی ایک بات سے بات نکل آئی مجبوری بن گئی اب آپ کہیں گے ایک حدیث کے پورا زواب لگتا ہے تو حدیث پوری کر دوں نہیں 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 آپ مسکرا کے کہیں گے تو سنا ہوا جو جاں گئے اپنے جانے کا ثبوت دیں اور کہیں سبحان اللہ اللہ فَقَامَ عُسْمَانُ مُعَفْتَانِ رضی اللہ تعالی قَالَ صَدَتْتَ يَا عُمَرَ حضرت عُسْمَان کھڑے ہوئے عَلْقِيَا عُمَرَ آپ نے بھی سچ کہا وَحُبِّ بَعِلَهِا مِنَا الدُنْيَا صَدَحَاسِ مجھے بھی دنیا میں سے تین چیزیں بڑی پسند ہیں اِطَعَامُ الْجِعَانِ وَقِسْمَتُ الْرُّعِانِ وَتِلَاوَتُ الْقُرْآنِ وا عُسْمَان عُسْمَان کہتے ہیں مجھے یہ بسند ہے اللہ کا نبی دولت میری ہو پیسہ میرا ہو بھنک میرا ہو غریب بھوکے کمزور محتاج آئے دسترخان عُسْمَان کہو بھوکے پیاسے کھانا کھائیں پانی پیئیں کھانا وہ کھائیں سینہ عُسْمَان کھنڈا ہولا جائے وَقِسْمَتُ الْرُّعِانِ غریب آئیں ہوتا جائیں برہنہ جسم آئیں میں کپڑوں کے تھان لاؤں جوڑے کٹ کٹ کے دوں غریب کپڑے پینتے جائیں عُسْمَان کا سینہ ٹھنہ ہولا جائے تیسری چیز مجھے یہ پسند ہے دن ہو یا رات ہو مکہ ہو یا مدینہ ہو صبح ہو یا شام ہو خلوک ہو یا جلوک ہو عُسْمَان ہو اور اللہ کا قرآن ہو عُسْمَان اللہ نے فرمایا میرا عُسْمَان اگر تُو نے قرآن سے وفا کی مجلب ہونے کی قسم قرآن بھی تیرے ساتھ وفا کرے گا یاد ہے اٹھائیس جرحب کی تاریخ یاد رہے ہاں صبح دریش پورا ہے عُسْمَان اگرین فان ہائے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں وہ حیاءوں کا تاجدار تلاوت کر رہا ہے روزے کی حالت میں ہے ملنگندر داخل ہوئے علم نشانہ ہوتا بھانگتا شاید انہیں عُسْمَان سے حیاء آ جاتی حضرت عُسْمَان کو تیر چلایا مُورِخین کہتے ہیں جب وہ تیر لگا حضرت عُسْمَان کو تو آپ قرآن پڑھ رہے تھے آیت کیا جی؟ حضرت عُسْمَان قرآن دے گا کسی کی شہادت کی گواہی موتا کا میدان دے گا کسی کی شہادت کی گواہی بانا کورٹ کا میدان دے گا کسی کی شہادت کی گواہی شاملی کا میدان دے گا کسی کی شہادت کی گواہی سبحان اللہ اور قرآن کیوں نہ دے؟ عُسْمَان کو تین چیزیں پسند تھی اور اس میں تیسری چیز اللہ کا قرآن تھا سبحان اللہ فقام علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فقال صدقت یا عُسْمَان عُسْمَان آپ نے بھی سچ کہا وَحُبِّ بَعِلَيَّنِ الْدُنِيَا سَلَاسِ مولا علی کو بھی دنیا میں سے تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں اب سنیں اَلْصَرْفُ بِالسَّيِّبِ وَالْصَوْنُ بِالسَّيِّبِ وَالْخِدْمَةُ لِالسَّيِّبِ فرمایٰ بی علی کو پہلی چیز یہ پسند ہے میدانِ کازار ہو سامنے دشمنہ میں اسلام ہوں اَلِي کی طلعہِ سِلْفَقَار ہو گردنِ دشمنوں کی کلام کرتا چلا جائے یہ حضرت علی کا ذوق ہے اور کیوں نہ ہو اَلَلَّذِي سَمَّتْنِي اُمِّي عَيْدَا اَلَلَّذِي سَمَّتْنِي عَيْدَا اَلَلَّذِي سَمَّتْنِي عَيْدَا اَلَلَّذِي سَمَّتْنِي عَيْدَا اَلَلَّذِي سَمَّتْنِي عَيْدَا وہ ایک لتیفہ ہے ایک مریض آیا داکٹر کے پاس داکٹر صاحب میں بڑا بھی مہاری ہوں ڈاکٹر پڑے شعار ہو گیا اس نے کہا تو یہ کیا ہے ٹیسٹ لکتا ہوں تیری بیماری کیا ہے بتا تو سیکھ اس نے کہا جب میں نہاتا ہوں یہ جیسٹ کیلہ ہو گیا ہماری یہی حیثیت یہی ٹیسٹ معمولی معمولی پہاں کہاں بنا کر روزہ ختم اور حضرت علی کا صورت دیکھیں کہتے ہیں سردیوں کے روزے بھی سبحان اللہ لیکن میں علی کو تو یہ پسند رہے گرمیوں کے دن ہوں سورج آنگ برسائے زمین گرمی برسائے پیاس سے ہونٹ چٹکتے ہوں ہم خوش خوش ہو جائے ان حالات میں علی المتزا کو روزہ رکھنے کا مسا آسا ہے سبحان اللہ مہمان کی خدمت کرنا علی المتزا کو بہت پسند ہے آپ بھی مہمان کی خدمت کرتے ہیں مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے یاد رکھیں اگر آپ رسک میں اضافہ چاہتے ہیں مہمانوں کی خدمت کرو ماں باپ پہ خرچ کرو نہ تعویز لینے کی ضرورت نہ بزائف پڑھنے کی ضرورت دفان نہیں چلتی کا اگر آپ نہیں چلتا کرزیں جان نہیں چھوڑ دے تو آپ ماں باپ پہ خرچ کرے مہمانوں کو بوجھ نہ سمجھے اس نسخے پہ عمل کرے دیکھو کرزیں بھی ختم پریشانیاں بھی ختم اللہ حال میں رسک میں برکتے آتا بنائیں ہماری مہمانی کیا ہوتی ہے آگئے ہیں ماشاءاللہ آپ آئے ہیں ہمارے لئے کیا لائے ہیں ہم آپ کے پاس آئیں گے تو آپ میں کیا کھلائیں گے یہ ہماری مہمانی ہوتی ہے ہم حضرت علی وقتزار کا نام لیتے ہیں مولا علی کی پسند یہ ہے اور مجھے تیسری چیز یہ پسند ہے کہ مہمانی میرے تھرنے آتے رہیں انہیں کھانے کھلاتا رہوں مہمانوں کی خدمت کرتا بس بھی بات ختم کرو فنازالا جبرائیل ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں آسمانوں سے جبریل امین تشریف لائے اور ارز کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے بھیجائے آپ کی اس محفظ میں میں شرکت کرنے کے لیے آیا آپ کی ساری باتیں اللہ نے سننی جبریل سے پیار ہے یا نہیں ہے میرے آقا پہ وحیل آنے والے فرشتے کا نام کیا ہے اچھی اچھی آج سے کیا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے جبریل جبریل کے دشمنوں کا تذکرہ کیا اللہ کے قرآن نے مومنین کی نشانی یہ ہے وہ اپنے آقا سے بھی محبت کرتے ہیں آقا پر وحیل آنے والے فرشتے سے بھی محبت کرتے ہیں سنیں گے جبریل کو کیا پسند ہے پھر عمل بھی کریں گے اب سنیں حضرت عبرائیل نے خال عبرائیل حبی بائیلہ یا من دنیا کون سراز ارشاد الفانین مجھے سب سے پہلی کی دیئے پسند ہے بھولے ہوئے بڑھ کے ہوئے لوگوں کو سیدھ آراستہ بتاؤں آپ بھی ایسے کرتے ہیں آپ سے اگر پیراستہ موجھ لے میں ایک دفعہ اور میں تھا ایک رشے والے سے میں نے پوچھا بھائی نینارے پاکستان کہاں ہے بلکل قریب ہی تھا اندر کی گھلیوں سے اس نے کہا بھولی صاحب شریف پردے لگ دے ہو آپ چلتے چلتے تھاک جائیں گے بڑا سفر ہے تو آپ بجائے سو کے مجھے پچاس پہ دے دیں میرے پنگے آپ آپ کی عزت کریں گے آپ کو وہاں چھوڑ دیں گے اس نے جناب اٹھایا بڑے چکر لگوائے بڑے چکر لگوائے اور پھر وہاں جب میں پہنچا کوئی میں نے دیکھا یہ کجرب بلکل قریب ہے یہ آپ کا راستہ بتانا ہے میرا راستہ بتانا ہے جبرائیل کی پسند یہ ہے کوئی بھولا ہوا آئے بٹتا ہوا آئے اسے منزل مقصود تک پہنچاؤ اسے راستہ دکھاؤ یہ پہنپڑی نیکی ہے اور جبرائیل کی پسندینا جیرے عمل کریں گے سارے سبحان اللہ سبحان اللہ اور مجھے یہ پسند ہے وہ غریب لوگ جنہیں اللہ نے دنیا نہیں دی پیسہ نہیں دیا مال نہیں دیا لیکن ان کا دل دریا ہے صافر ہیں کانت ہیں کبھی اللہ کا شکوہ نہیں کیا ہر حال میں کہتے ہیں الحمدللہ 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 نیوی سے جنبہ ہوا نیوی سے جنبہ ہوا جبرائیل کہتے ہیں سبحر کرنے والے غریبوں کے ساتھ ان سے رکھنا پیار رکھنا محبہ رکھنا ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ہوا ہے جبرائیل کو بہت پسند ہے وہ غریبوں میں مبارک ہو آپ جتنے پیٹھے ہو کوئی نیل نار نہیں کوئی فیسٹریوں ملوں کا مالک نہیں اللہ ایسے پیسے سے بھی بچائے جو دین سے دور نہیں جائے چار پیسے جیب میں آجائے میں تبیل دا مالک آجائے میں کیوں جرسہ سوا میں کیوں مر ہی تکریر سنا غریبوں تمہیں مبارک ہو ملوں کے مالک فیسٹریوں کے مالک رات کو سویں بسٹر میں اکیلے سویں تم محنت کر کے مزدوری کر کے حلال کماتے بسٹر میں سنتا ہے جبرائیل کہہ رہے ہیں مجھے ان غریبوں سے محبت ہو گئی خریبوں پر فیدے دکھا رہی ہیں انہیں سبحان اللہ میں آگئی ہیں جبرائیل کہتے ہیں مجھے تیسری چیلے پساتا ہے وَالْحُدُّو 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 وَالْحَلِلْ عِيَانِ الْمُعْتَسِرِينَ ایسا بندہ جس کی اولاد بہت زیادہ ہے بچے بہت زیادہ ہیں بچارہ محنت کرتا ہے کماتا ہے لیکن بچوں کا خرچہ پورا نہیں کر سکتا حضرت جبرائیل کہتے ہیں مجھے یہ پسند ہے ایسے لوگوں کے ساتھ معابنت کروں اور آگے آگے آخری بات مکھن نکال رہا ہوں نچوڑ نکال رہا ہوں پھر انشاء اللہ دعا کریں گے حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ میری بات پوری ہو گئی اللہ نے فرمایا جبرائیل اس محفل میں مجھے بھی شریک کر دینا میرے نبی کو بتا دینا میں اللہ کو بھی تین چیزیں پسند ہیں اللہ کو بھی تین چیزیں پسند ہیں بتاؤں البکاو عند الندامان البکاو عند الندامان بنا ہو گیا انسان جو ہوا لذش ہو گئی نافرمانی ہو گئی لیکن پھر دل میں چھوڑ لگی اور رات کے پچھلے پہر جب ساری دنیا خوابِ فرگوش کے مزے لے رہی ہے یہ گناہ کا رفتہ ہے خضو کرتے ہیں مسلح پہ آتا ہے اور سدے میں سر ڈالتا ہے اور رو کے کہتا ہے میرا اللہ میں اس یقین کے ساتھ تیرے کار پہ آیا ہوں تیرے اللہ مجھے معاف کرنے والا اور کوئی نہیں البکاو عند الندامان اللہ ورماتے ہیں دنیا والوں اس کے آسوں میں اللہ کو بہت پسند ہیں آئے ہمارے دل پتھر ہو گئے دل پتھر ہو گئے امیر شریعت کہا کرتے تھے میں نے ساری سندگی تمہیں واضح نصیحت کی اگر میں یہ لوہے کو سناتا تو پکھل جاتا پہاڑوں کو سناتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے تمہارے دل تو اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے نہیں سخت ہوئے گناہ سے مسجدیں مفہور نہیں گناہ سے آدامتیں مفہور نہیں گناہ سے چوک اور چراہیں مفہور نہیں کہ دل پتھر نہیں ہے تو اور کیا ہے اللہ ہمیں رونے والی آنکھ عطا کرنا ہے اللہ ہمیں رونے والا دل عطا کرنا ہے فرمائے اگر میں اللہ کبھی آسمائش ڈاؤتوں امتحان ڈاؤتوں ہزاروں میں تھے پیسہ تھا دولت تھی فَاَمَّا عِزَا مَمْتَلَاهُو فَاَدَرْا عَلَيْهِ رِزْمَهُ فَاَيَا قُولُ رَبِّي آهَانًا اللہ فرماتے ہیں انسان یہ آدت یہ ہے تبیت یہ ہے میں اسے پیسہ دے دوں مام دے دوں دولت دے دوں بڑا خوش ہوتا ہے کہتا اللہ نے بڑی عزت بڑی کا نوازی ہے اور پھر میں اللہ جب چیک کرتا ہوں یہ پیسے کا بجاری ہے یا میں اللہ کا بجاری ہے پیسے میں میں اللہ کو یاد کرتا ہے یا یا غربت میں بھی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کا رزق دردان کرتا ہوں چیک کرنے جاری ہے تو کہتا ہے فَاَيَا قُولُ رَبِّي آهَانًا اللہ نے میری توحید کر دی ہے پیسے چھین لے گئے پجھ بلسا پتہ نہیں مجھ سے کیا ایسا گناہ ہو گیا گناہ نہیں ہے گناہ نہیں ہے کیا پتہ تیرے پاس پیسہ آیا ہو اور تُو نے کبھی اللہ کو یاد ہی نہ کیا ہو اور اب اللہ تیرے ساتھ پیار کرنا چاہتا ہو اور اللہ نے دیکھا ہو ویسے تو یہ روئے گا نہیں اس کے محال میں تک ہی پیدا کروں جب پریشانی آئے گی کہ روئے گا خاص بہائے گا اور پھر یہ رونا مجھ اللہ کو اتنا پسند ہے میں اللہ اس سے راضی ہو جاؤں گا توجہ توجہ ایک سوال آپ سوچیں گے اللہ میاں آپ اتنے بڑے ہیں آپ کی شام اتنی حضبت اتنی مقام اتنا ہمارے رونے سے یا اللہ تجھے کیا پیدا ہوگا ہم روئے ہیں ہمیں تکلیف ہیں ہم رو رہے ہیں ایک مثال سے پاس سب جانا چاہتا ہوں گھر میں چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ لانڈ پیار کر روئے آپ نے پیار سے بچے کو مارا اور بچے نے رونا شروع کیا آپ کے سرائے کیے چاہتے ہیں چم پڑھی بیٹھیں کیا آگے ہیں چم پڑھی بیٹھیں پھر وہ بچہ جب رولتا ہے اور مو بناتا ہے کبھی کبھی ماں بھی ہس کے کھل کے بشی میں آتے کہتی ہے یہ سوڑا سوڑا جن بڑھیں بیٹھیں جیسے تجھے کہا لان تیرا بچہ عزیز ہے اور کبھی کبھی اس کا رونا تجھے اچھا لگتا ہے ایسے ہی جب تو اللہ کے سامنے لدامت کے ساتھ افسوس کے ساتھ شرمیت نگی کے ساتھ روتا ہے اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں دیکھو 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 دھلوٹ کے ہزاروں بندوں میں سے یہ ایک بندہ میں اللہ کی محبت میں آسل بہا رہے میں اللہ کو کیسا اچھا لگ رہا ہے کیسے بچہ ماں کو اچھا لگ رہا ہے دیکھو رہے یہ ایک رہکار رونے والا میں اللہ کو کیسا اچھا لگ رہا ہے روہیں گے اللہ کے سامنے میرے سامنے نہیں رونا میرا یہ ذوق بھی نہیں شاید آپ کا یہ ذوق ہو ابھی جی موجہ سے آپ ڈاٹی تطریر کی کی میں بندے سارے رونے بیٹھ جائے ڈاٹی تطریر بھی بندے سارے رونے بیٹھ جائے مجھے نہیں ہے ضرورت اس بات کی میں تو درد دل سنانے آ رہا ہوں شاید اکتر جائے تیرے دل میں میری بات آخری بات فرمایا اللہ نے میں اللہ کو صدقہ بہت پسند ہے میں نے جو مال دیا حلال مال دیا میں اللہ کو یہ پسند ہے میرے دیئے ہوئے مال میں سے میرے بندے اپنے فیدے میں لیے میں اللہ کی رضا کے لیے میرے راستے میں خرج کریں مجیس مکمل ہو گئی مگر مگر علماء نے اس کی مطابعات میں امام شاہ بھی نے کہا مجھے بھی تین چیزیں پسند امام مالک نے کہا مجھے بھی تین چیزیں پسند امام کو حنیبہ نے کہا مجھے بھی تین چیزیں پسند ان کی مطابعات میں شیف عبدالقادر جیلانی محدود سبحانی نے کہا مجھے بھی تین چیزیں پسند خود کو لگتا مولانا محمد قاسم مانوک بھی نے کہا مجھے بھی تین چیزیں پسند شیخ الہم نے کہا مجھے بھی تین چیزیں پسند لیکن یہ سب سرانے کے لئے گھنٹوں چاہیے راتیں چاہیے بٹ چاہیے اور وہ آپ کے پاس ہے نہیں اکول امہ ورحادہ و آخر دعوان آمد الحمدللہ